دوستو میں ہوں مزمل شیخ بسمل اور گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم فور ایکس کے انٹروڈکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم نے چیزہ چیزہ تنکات کے اوپر ویڈیو کے اندر اس کو کور اپ کیا کہ کس طریقہ سے فور ایکس ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کس طریقہ سے ہم فور ایکس ٹریڈنگ کو جو ہے آن لائن کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا جو ہے سٹریٹیجیز ہیں جو یوز ہو رہی ہوتی ہے فنڈیمنٹل کے حوالے سے ٹیکنیکل کے حوالے سے اور دیگر بہت ساری چیزوں کو ہم نے اس کے اندر کور اپ کیا اس ویڈیو کے اندر میں سکرین کے اوپر آپ کو لے کر شروع ہوں گا اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقہ سے فور ایکس کے اندر بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد سے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اوپر کس طریقہ سے لاغ ان کیا جاتا ہے اور اس کو کس طریقہ سے ٹرمینل کے اوپر لاغ ان کرنے کے بعد آپ فور ایکس ٹریڈنگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ بنا لیں جو میں نے لنک دیا تھا آئی سی مارکٹس کے اوپر وہ اکاؤنٹ بنانا بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کس طریقہ سے آپ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اندر لاغ ان کریں گے اور ٹرمینل کے اوپر جا کے کس طریقہ سے ٹریڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اچھا یہاں پر جو ہے ایک دو چیزیں سمجھ لیجئے فور ایکس ٹریڈنگ جو ہے بہت زیادہ فلکچوئیٹ کرنے والی مارکٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کے اندر والیوم ہوتا ہے ٹریڈرز کی بہت بڑی تعداد اس کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ فور ایکس ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پروپر رسک مینجمنٹ کے رولز کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ ٹریڈنگ کریں گے تو کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا اور اگر وہ نقصان ہوگا بھی تو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ جو ہے ان دی لانگ رن پروفٹس کے اندر ہی کھڑے ہوئے ہوں گے جب بھی آپ کے اندر لالچ کا مادنہ پیدا ہو جائے گا جب بھی آپ لالچ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو نقصان کو بھرپائی کرتے کرتے آپ مزید نقصان کر رہے ہوں گے تو فور ایکس کو فور ایکس کی طریقہ سے اگر کریں گے سٹریڈیجیز کو فالو کرتے ہوئے کریں گے تو آرام سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو جوا بنا لیں گے اس کو جو ہے لالچ کا کھیل بنا لیں گے تو پھر اس کے اندر نقصان ہو جائے گا تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقہ سے فوریکس کے اندر ہم اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد کس طریقہ سے اس کے اندر کوموڈیٹیز کو فوریکس کے پیرز کو کس طریقہ سے جو ہے آپ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کس طریقہ سے ٹریڈز پلیس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اب اسکرین کی طرف ہم چلتے ہیں اب یہ ہے وہ اسکرین جہاں پر آپ کلک اگر میری جو دیا گیا لنک ہے اس کے پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ اس سکرین کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہ جو سائیڈ مینیو ہے یہ میں موبائل سے اس لیے بنا رہا ہوں کہ ہماری جو بیشتر آڈینس ہے وہ موبائل سے ہی اوپن کر رہی ہے اور میں اس کے اندر موبائل والی ہی ایمٹی فور اپلیکیشن کو جو ہے فالو کر رہا ہوں گا تاکہ آپ کو موبائل سے جو ہے یہ سکرین کو فالو کرنے میں آسانی ہو کیونکہ زیادہ تر لوگ کمپیوٹر کے اوپر نہیں کر رہے تو اس وجہ سے میں موبائل سے ہی بنا رہا ہوں تو یہاں پر آپ جو ہے سائیڈ مینیو کے اوپر کلک کریں گے سائیڈ مینیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے کلائنٹ لاغن کے اوپر جائیں گے کلائنٹ لاغن کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو یہ یہاں پر یہ آپ سے آئی ڈی پاسورڈ وغیرہ مانگتا ہے آپ نے اوپن ریل اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اوپن ریل اکاؤنٹ کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگلا پیج آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے اب جب یہ اگلا پیج آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے اپنی ڈیٹیلز لکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم اپنی ڈیٹیلز جو ہے وہ لکھیں گے اور ایمیل ایڈریس پھر فون نمبر وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم لکھ دیں گے میں بھی یہاں پر نہیں لکھ رہا میں ڈائریکٹ آپ کو نیکس پیج کے اوپر اس کو شو کروں گا ٹھیک ہے نیکس پیج پہ جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر اس طریقے سے آپ کو شو ہو رہا ہوگا یہ انڈیویجول ہی کو آپ نے سیلیکٹ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے ڈیٹ آف برت کو آپ نے لکھیں گے اور پھر جو ہے جو منت ہے وہ لکھیں گے اور اس کے بعد سال آپ کی ڈیٹ آف برت کا اس کے بعد آپ اپنا ڈرس لکھیں گے اچھا یہ بات یہاں میں رکھئے گا نام یا ڈرس وغیرہ ڈالتے ہوئے آپ نے فیک کچھ بھی نہیں کرنا اس کے اندر جو آپ کے شناختی کارڈ والا جو نام ہے جو آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر ہے وہی والا نام آپ نے لکھنا ہے ورنہ آگے ویریفیکیشن کا پروسس پورا نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے وہ جو آپ ڈاکومنٹس سبمنٹ کریں گے ان کا اس نام کے ساتھ میچ ہونا ضرور ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے تمام ڈیٹیلز لکھنی ہے جب یہ ساری ڈیٹیلز آپ فیل کر لینے کے بعد نیکس پیج کے اوپر آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ یہاں پر آپ کو لکھا با آ رہا ہے کہ اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کو کنفیگر کریں اور یہاں پر آپ نے میٹا ٹریڈر فور کو سیلیکٹ کرنا ہے ایم ٹی فور کو ٹھیک ہے چوز اکاؤنٹ ٹائپ کے اندر آپ نے راو سپریڈ سیلیکٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کے بیس کرنسیز اور بھی ہیں لیکن آپ یو ایس ڈالر ہی سیلیکٹ کریں اس کے اندر اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ اپنا ایکسپیرینس لکھیں گے تو آپ سکو بگنر کر سکتے ہیں ویسے سے کوئی فرق پڑھتا نہیں ہے لیکن یہ بس ان کے ڈیٹا کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد ایک سیکیورٹی کوئیسٹін آپ کے پاس آئے گا اور اس کے اندر آپ کوئی بھی کوئیسٹین چوز کر سکتے ہیں یہاں سے لیکن ذہن میں رہے کہ اس کوئیسٹن کا جو بھی آنسر آپ لکھیں گے یہ آپ کے ان کیس آف آ اکاؤنٹ لاشت اگر انفرمیشن آپ کے پاس لrald هجاتی ہیں تو اس صورت کے اندر آپ کو یہ ڈیٹیل کام میں آئے گی تو یہ والا جو question ہے یہ اپنے پاس محفوظ رکھئے گا اور محفوظ رکھ دینے کے بعد اس کو اس طریقہ سے save رکھئے گا کہ تاکہ کبھی کبھی اگر ضرورت پڑے تو آپ کو پتہ ہو غلط کوئی ایسی چیز نہیں ڈالیے گا جس کو آپ یاد نہ رکھ سکیں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالیے گا جو جھوٹی ہوئے اور آپ کو بعد میں یاد ہی نہ ہو کہ میں نے کیا ڈالا تھا تو آپ ان میں سے کوئی سوال جو ہے اصلی والے ہی ڈالوں تاکہ مجھے ذہن میں یاد رہے اور مجھے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہ پڑے ٹھیک ہے تو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر مثال کی طرح پر cat یہاں پر declaration ہے declaration کے اندر آپ accept declaration and submit اس کے اوپر click کر دیں گے اور اب آپ نئے پیج پہ چلے جائیں گے یہاں پر جب آپ آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ status دکھا رہا ہے pending یہ آپ کا account اصل میں verified نہیں ہے تو اس وجہ سے pending دکھا رہا ہے ایک مرتبہ جب آپ کا account verified ہو جائے گا تو پھر یہ pending نہیں دکھائے گا بلکہ active دکھائے گا یہاں پر آپ جب ایک مرتبہ اس page کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر یہ option دے رہا ہوتا ہے کہ اپنے documents upload کریں اس کے اوپر جب آپ click کریں گے email اور upload documents کے اندر تو یہاں پر آپ جا کر اپنا cnc وغیرہ travel document جو آپ کا passport وغیرہ ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ account کو verify کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر یہ make sure کر لی جائے گا کہ blood information نہ ہو تمام نام بغیرہ ساری چیزیں clearly واضح ہو رہی ہوں اور وہ اسی کے مطابق ہوتے اس طریقے سے آپ نے account کے اندر اس کو fill up کیا ہے اچھا دوسری چیز آپ یہ سمجھ لی جائے کہ یہ تو ہم نے real account بنایا تھا لیکن accounts کے اندر جا کر ہم جو ہے اگر check کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر اس وقت جو ہے کوئی trading account نہیں ہے اب یہ broker کے ساتھ تو account بن گیا رہا ہے ہمارا لیکن trading account اب تک ہمارا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر جانے کے بعد side menu کو آپ کھولیں گے side menu کو کھولنے کے بعد accounts کے اوپر click کر کے open a new demo اس کے اوپر open a new demo account کے اوپر جب آپ click کرتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو select کریں empty four standard account کے بجائے raw spread کو select کریں US dollar currency ہے اور initial deposit ہم رکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر اس کے اوپر 3000 dollar ڈالر ٹھیک ہے 3000 ڈالر اس کے اوپر initial deposit رکھ دیتے ہیں اور اس کو proceed کر دیتے ہیں proceed کرنے کے بعد اب آپ جہاں پر دیکھیں گے تو آپ کا جو ہے demo account بن چکا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر یہ کہہ رہا ہے you have been successful in opening a demo trading account with IC markets and email has been sent to you with your trading account login details اب ہم نے جا کر email پر چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس email آئی ہے یا نہیں آئی ہے دیکھیں جی یہ email میرے پاس آ چکی ہے اور email کے اندر پوری detail دی ہوئی ہے detail کے اندر کیا لکھا با آ رہا ہے trading platform mt4 ہے mt4 کے بعد login میرے پاس login ID لکھی ہوئی آ رہی ہے اور password لکھا با آ رہا ہے اور server لکھا با آ رہا ہے یہ چار information ہیں جو important ہیں ٹھیک ہے نا mt4 ہے تو مطلب مجھے mt4 application ہی install کر دی ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں google play store کے اوپر mt4 application کو دیکھتے ہیں google play store کے اوپر mt4 لکھ کر جب آپ search کرتے ہیں تو یہ والی application آپ کو نظر آتی ہے یہ application میں نے install کی ہوئی ہے تو ہم اس کو جا کر open کرتے ہیں یہ application میرے پاس open ہو گئی ہے اور open کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ sidebar کے اندر جائیں گے sidebar کے اندر manage accounts کے اندر جائیں گے تو یہ page آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پر آپ نے یہ جو plus کا sign ہے right hand پہ top پہ اس کے اوپر آپ سے click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد login to an existing account آپ اس کے اوپر کریں گے اب اس کے بعد سب سے پہلے ہم trading server ڈھونڈیں گے ٹھیک ہے trading server کس طریقہ سے ڈھونڈیں گے اس کے لئے ہم نے واپس email کے اندر جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ہماری email کے اندر جو اس کی details لکھی ہوئی تھی یہ details ہی جس کے اندر سے ic markets sc demo 01 اس کو چلیں copy کر لیتے ہیں copy کرنے کے بعد اس کو یہاں پر paste کرتے ہیں search bar کے اندر تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ic markets sc demo 01 اس کے اوپر click کر کے اس کے بعد ہم اپنا ڈی اور password اس کے اندر ڈالیں گے یہ login ڈی ہے ہماری جو number کی form میں ہوتی ہے اس کو ہم نے login کے ڈی کے اس کے خانے میں paste کر دیا اس کے بعد ہم password کو copy کریں گے اور paste کر دیں گے password کو copy paste کرنے کے بعد sign in کے اوپر جب ہم click کریں گے تو ہمارے پاس یہ account sign in ہو جائے گا یہ دیکھیں 3000 کا اس کے اندر balance موجود ہے اور اب ہم جو ہے یہاں پر جو آپ کے پاس نیچے bottom پر جو آپ کے پاس جو tab آ رہی ہے اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر یہ ایک دو تین چار پانچ چھے چھے خانے موجود ہیں اس کے اندر پہلا خانہ کوٹس کا ہوتا ہے کوٹس کے اندر آپ کو مختلف pairs نظر آ رہے ہیں ان کے rates اوپر نیچے ہوتے ہوئے fluctuate ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے AUD USD یعنی Australian dollar US dollar پھر euro US dollar GBP یعنی British pound ہے یہ pound sterling versus US dollar USD Canadian dollar ہے پھر USD Swiss franc یعنی USD CHF US dollar Swiss franc ہے یہ اس کے بعد USD Japanese yen ہے AUD Canadian dollar ہے AUD Swiss franc ہے ڈالر ہے ڈالر ہے ڈالر ہے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے ڈ بھی کر سکتے ہیں کچھ pairs جب آپ یہ جو اوپر پلس کا جو sign ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مختلف جو کومیڈیٹیز اور پیئرز وغیرہ ہیں اس کے options مزید دکھا رہا ہے آپ اس کے اندر سے crypto اس کو بھی select کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے BTC USD کے اوپر کلک کیا تو یہاں سے غیب ہو جائے گا اور main ادھر ایڈ ہو جائے گا ایتھیریم USD کے اوپر کلک کر دیا LTC یعنی لائٹ کوئن USD کے اوپر کلک کر دیا تو یہ سارے ایڈ ہو گئے اسی طریقے سے ہم انرجیز کے اندر جاتے ہیں یہاں سے XTI یعنی crude oil vs US dollar کے اوپر کلک کر دیا Brent oil vs US dollar کے اوپر کلک کر دیا تو یہ سارے وہاں پر ایڈ ہو گئے اسی طریقے سے forex miners کے اندر ہم جاتے ہیں اور اس کے اندر سے کچھ اور pairs ایڈ کر لیتے ہیں جو زیادہ تر ٹریڈنگ ہوتی ہے یورو جی بی پی کی بہت ٹریڈنگ ہوتی ہے یورو جی پی وائی کی بہت زیادہ ٹریڈنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے جی پی ایو ڈی بھی اچھا ایک پیئر ہے نیو زیلینڈ ڈالر vs US dollar کا بھی اچھا پیئر ہے یورو ایو ڈی کا بھی اچھا پیئر ہے اور کینیڈین ڈالر سویس فرنک یہ جو ہے میں نے کچھ pairs یہاں سے بھی ایڈ کر لیے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر metals کے اندر جاتے ہیں جانے کے بعد ہم gold vs US dollar بھی ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے کچھ چیزیں ہم نے ایڈ کر لی ہیں اب بیک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں pairs یہاں پر نظر آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے gold vs US dollar یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اس وقت مارکٹ کے اندر جو ہے وہ slippage period ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہاں پر spread یہ 5 تک دکھا رہا ہے ورنہ یہ 0 تک ہوتی ہے تو یہاں پر آپ آپ آ جاتے ہیں ایک مرتبہ یہ آپ کی trade جو جو لگی ہوئی ہیں اس وقت وہ دکھا رہا ہے یہ 3rd والی tab کے اندر نیچے سے نیچے جو tabs بنی ہوئی ہیں اس کے اندر 3rd والی tab جو ہے یہ یہ trade والی tab ہے یہ chart کی tab ہے یہاں پر آپ جا کر یہ جو dollar کا sign ہے اس کے اوپر click کرتے ہیں اور جو pair آپ کو کھولنا ہو اس کو کھول کے اس کا chart دیکھ سکتے ہیں for example xti US dollar ٹھیک ہے xti یہ مطلب crude oil ہے یہ ٹھیک ہے crude oil کی قیمت اس وقت 23$ ہے 23$ کا مطلب یہ ہوئے کہ 23$ پر بیرل اس کی قیمت ہے 23.07 اب یہ میرا 3000$ کا account ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم 23$ کو calculate کریں اور اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ اگر یہ 50% بھی مزید down آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً ساڑھے بارہ ڈالر کے اوپر یہ رہ جائے گا ٹھیک ہے ساڑھے بارہ نہیں بلکہ ساڑھے گیارہ ڈالر کے اوپر یہ رہ جائے گا اگر یہ 50% ڈاؤن آ جاتا ہے یہاں سے مزید 50% ڈاؤن جاتا ہے تو میں اس دن جو ویڈیو کے اندر ارس کر رہا تھا وہ یہی کر رہا تھا کہ بہت زبردست ایک opportunity ہے اور وہ اس طریقے سے ہے کہ fully risk managed ہے ٹھیک ہے نا اب یہ xti USD کے اوپر trade کرنے کے لیے ہم یہ جو right hand side کے اوپر جو سب سے اوپر یہ جو plus کا sign بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہم click کرتے ہیں اور click کرنے کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ کیا option دے رہا ہے یہ option دے رہا ہے کہ minimum ہم .5 یعنی آدھی lot اس کے اندر لگا سکتے ہیں .5 trade کرنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوا .5 trade کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ .5 ہم per point کے اوپر لگا رہا ہیں .5 dollars per fluctuation ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ 23.07 ہے نہیں اگر 23.08 ہو جاتا ہے اور ہم نے buy کی trade لگائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں .5 dollars ملے گا ایک point بڑھنے کے اوپر .5 dollars ملے گا اگر یہ buy کی trade ہے اور اگر sell کی trade ہے تو ایک point گرنے کے اوپر .5 dollars ملے گا لیکن اگر buy کی trade ہے اور ایک point نیچے جاتا ہے تو آدھے ڈالر کا نقصان ہوگا اوکے یہ بات میں سمجھتا ہوں clear ہو گئی ہے یہ جو جتنی بھی fluctuations ہوتی رہیں گی اس کے اندر جو ہے آپ کو profits ملتے رہیں گے اب یہ دیکھیں درمیان کے اندر یہ تھوڑا سا اوپر اٹھا بھی تھا لیکن یہ واپس lower swing بنا کر یہ واپس نیچے کی طرف آگیا ہے تو یہ 23 سے مزید بھی نیچے جائے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی سترہ اٹھارہ ڈالر تک یہ دوبارہ جائی ہے اس سے بھی نیچے آ سکتا ہے تھوڑا سا لیکن اگر risk management کے تحت اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ point five کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے کتنے barrels کا سوڑا کر رہے ہیں ہم اگر اس کو calculation کریں تو calculator کے اندر جا کر ہم calculator کھولتے ہیں یعنی ایک ڈالر اگر پر بیرل بڑھے گا تو point five کے حساب سے multiply by اس کو اگر hundred کریں تو یعنی پچاس ڈالر جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر ملیں گے یعنی ایک ڈالر اگر جو ہے price کے اندر increase آتا ہے تو point five کے اوپر ہمیں 50 ڈالر کا فائدہ ہوگا یعنی ہم minimum اس کے اندر جو سوڑا کر سکتے وہ 50 ڈالر کا کر سکتے ہیں ایک ڈالر کے اوپر ایک ڈالر کا اضافہ ہوگا تو پچاس ڈالر کے اوپر پچاس ڈالر کا اضافہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر ڈالر کے اگلام بڑھلے رہے ہیں یہ پچاس ڈالر کی قیمت ہے پچاس ڈالر کی قیمت ہم نے لگائیے دیتے ہیں اس کو یعنی 11.5 ڈالر اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو ہے ایک ڈالر کے اوپر پچاس ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں یا پچاس ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے تو ساڑھے گیارہ ڈالر کے اوپر جو ہمیں فائدہ یا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا پانچ سو پچھتر کا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر یہ اپنی قیمت سے آدھے پر بھی اس وقت آ جاتا ہے تو پانچ سو پچھتر ڈالر کا نقصان ہوگا ہمیں ہم اس کو آدھی قیمت کے اوپر لاکر سٹاپ لاؤس لگا دیتے ہیں اور اتنا ہی اوپر جو ہے اس کے اوپر ٹیک پروفٹ اگر لگا دیتے ہیں اوپر کی طرف تو ہمیں پانچ سو پچھتر ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے اب یہ کام ہمیں کیسے کرنا ہے یہ کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر ایک ہزار ڈالر ڈیپوزٹ کرنے ہیں ایک ہزار ڈالر ڈیپوزٹ کرنے کے بعد کوئی ٹریڈ نہیں لینی سوائے اس کروڈ آئل کے کروڈ آئل کے علاوہ کوئی ٹریڈ نہیں لینی اور اس کو بھی ہم نے جو بائے کرنا ہے وہ ساڑھے تیئیس یا چوبیس سے نیچے نیچے کرنا ہے یعنی بائیس تیئیس بیس سترہ اٹھارہ جہاں پر بھی ملتا ہے اس کو خرید لیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بات جو ہے ہم نے تیئیس کو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کرنا ہے اور بلکہ جو بھی اماؤنٹ اب لے ہیں اگر سترہ لے رہے ہیں تو اس کو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دیں ہاف کے اوپر یا جو ہے اگر بائیس کے اوپر لے رہے ہیں تو اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹو کر کے اور وہاں پر سٹاپ لاؤس لگا دیں اور اتنے ہی ڈالر آگے مزید کر دیں مثال کے طور پر تیئیس ڈالر ہے تو ساڑھے گیارہ ڈالر جو ہے وہ اس کے اوپر سٹاپ لاؤس لگے گا اور تیئیس کے اندر پلس 11.5 یعنی 34.5 کے اوپر ہم اس کا ٹیک پروفٹ لگائیں گے ٹھیک ہے تو ساڑھے گیارہ ڈالر کے اوپر ہمیں پانچ سو پہ چھتر کا فائدہ ہوگا اب یہ کام یہ ٹریڈ کتنے عرصے چل سکتی ہے یہ ٹریڈ ایک مہینے بھی چل سکتی ہے ٹریڈ دو مہینے بھی چل سکتی ہے ٹھیک ہے نا کرونا وائرس جب تک چل رہا ہے اس کے اندر جو ہے مسئلے مسائل آتے رہیں گے کیونکہ ٹریڈ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاری ہے ٹروڈ آئل کی اور کنزمشن اس کی کم ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کے اندر ٹائم لگے گا تو یہ جو ہے بنیادی بات تھی اسی طریقے سے آپ دوسرے پیئرز کے اوپر بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر مثال کے طور پر اگر آپ یورو یو ایس ڈی کو دیکھ لیں تو یورو یو ایس ڈی کے اوپر بھی جو ہے ہم ٹریڈ لگا سکتے ہیں اپنی یہاں پر یہ آپ دیکھیں اب مثال کے طور پر یورو یو ایس ڈی ہے اور میں نے یہاں پر اس کو پوائنٹ ون کی یعنی اس کو کہتے ہیں کہ منی لوٹ ایک منی لوٹ میں نے اس کو لگا دیا اب یہ لوٹ کو بھی آگے چل کر ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اس کو سیل کرتا ہوں میں اگر تو یہ ٹریڈ اوپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ جتنا نیچے جاتا چلا جائے گا یہ سیل کی ٹریڈ ہے اس کے اوپر مجھے اتنا پروفٹ ہوتا چلا جائے گا اب یہ سیل کے اوپر کیوں پروفٹ ہو رہا ہے اس کی ریٹیل بھی میں آپ کو بات میں بتاؤں گا کیونکہ یہ ڈیریکٹ سیل نہیں ہے بیسیکل یہ شورٹ سیلنگ کہلاتی ہے اس کا پورا ایک کنسپٹ ہے فارکس مارکٹ کے اندر تو اس کو ہم سیکھیں گے سمجھیں گے یہ آج کی جو ہے وہ ٹریڈ اکاؤنٹ کے اندر لاغ ان بھی کرنا آ گیا کلائنٹ کے ساتھ کس طریقہ سے کلائنٹ ایریا کے اندر آپ لاغ ان کرتے ہیں آئی سی مارکٹس پر کس طریقہ سے اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جہاں پر ٹریڈ اکاؤنٹ میں کس طریقہ سے لاغ ان کرتے ہیں اور ٹریڈ کیسے کرتے ہیں اور اس کے رابع پیرز کیسے ہیں نئے والے ایڈ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کلئر ہو چکی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا لیا ہے کہ کس طریقہ سے فوریکس ریڈنگ کے ٹرمینل کو جو ہے آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اب جو ہے انشاءاللہ اب نیکس ویڈیو کے اندر جو ہے اس سے مزید آگے کی باتیں ہوں گی اور آپ کو کہیں پر بھی اگر مشکلات آ رہی ہیں تو آپ مجھے فیس بک کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پر پرائیوٹ میسیج بھی کر سکتے ہیں مجھ سے کانڈیکٹ کرنے کے لیے یوٹیوب کا یہ چینل لازمی سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیو اپلوڈ ہونے کی صورت کے اندر آپ کو پہلی فرصت کے اندر پتہ چل جائے کہ ویڈیو ہو نئی اپلوڈ ہو چکی ہے تو آپ جو ہے وہ جڑ کر ساتھ میں چلتے رہیں گے تو اس سلسلے کو جاریے رکھیں گے اور انشاءاللہ آہ زیادہ سے زیادہ سیٹھنے کی کوشش کریں گے